بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد کلہم یا مجیبکن لسائل والصلاة والسلام علی من وافتر الوسائل وعلا آلہ وآسحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألوكم علیه اجرا اللہ المودت فی القربا صدق اللہ الذین وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر خلق کلہی منزفن عن شریکن فی محاسنی فجوہر حسن فی غیر من قاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال بالکلیمی محمد ذکره روحل لانفسنا محمد شکره فردن علی الاممی رب صلو وآسحابہ یا حبیبی کا خیر خلق کلہی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتمہ برہانہ وعظمہ شانہ و جل ذکره وعظہ اسمہ کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم بسار زمان سید سرورام حامی بے قسم قائد الگرسلین خاتم النبیین احمد مفتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعہ دودھ السلام عرض کرنے کے بعد وارسان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہید ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان مبارک کے سعادت افروز لمحات میں ادارہ سرات مستقیم پاکستان کے زیرے تمام بوجھنا والا کی سرزمین پر بٹی میرج حال میں ہم سب کو سطر میں سالانہ فامیدین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہمارے مفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اٹل الفیصلے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ازو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکد برنور پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور رب زلجلال ہم سب کو اہل بیت اتحار غدوان اللہ علیہ و اجمعین کی مزید محبت اتا فرمائے اور ہمیں ان کے نظریات اور ان کے روشن افکار کو آگے پھیلانے کی توفیق اتا فرمائے قرآن مجید برہان رشید میں رب زلجلال نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لوگوں میں تجھ سے استبلیغ اسلام پر کوئی اجر نہیں مانتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ مگر قرابت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان رحلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت وہ عظیم طوفہ ہے کہ قرآنِ مجید برحانِ رشید میں امتِ مسلمہ پر یہ محبت لازم کی گئی اور سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذریع اقوال میں اس محبت کو بار بار بیان کیا اور اس کو مومن کے لئے ذریع نجات کرا دیا سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنا وَأَحْلُ بَیْتِ شَاجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ اَوْسَانُهَا فِي الدُّنْيَا فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَا الْعَرَبِّهِ سبیلہ میں اور میرے اہلِ بیت ہم جنتی درخت ہیں اور ہماری ٹہنیاں پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہیں بس جس نے رب کی طرف راستہ اختیار کرنا ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف راستہ اختیار کر لیں اہلِ بیتِ ادھار رضوان اللہ علی مجمعین کی محبت کو قربِ عزدی کا باعث قرار دیا گیا اور یہیں سے اس محبت کی صداقت کہ میعار کو بھی بیان کر دیا گیا کہ وہی غبِ اہلِ بیت شریع اور حقیقی ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں محبِ اہلِ بیت عبادت گزار بننے والا ہے اور اللہ کا تات گزار بندہ بننے والا ہے سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوت سے آپ کی آل کو جو مرتبہ و مقام مجسر ہے اس کے فیشِ نظر امتِ مسلمہ پر آلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ علی مجمعین کی محبت کو جو لازم کیا گیا تو یہ محبت ان کی زواد کی محبت بھی ہے اور ان کی تعلیمات کی محبت بھی ہے جو کہ اہلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ علی مجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہی وہ مقدس طائفہ اور موطر جماعت ہیں کہ جنہوں نے اولین مخاطب ہونے کا شرک پایا اور قرآنِ مجید قرآنِ رشید کی آیات نے سب سے پہلے ان سے خطاب کیا اور انہوں نے قرآنی خطاب کو پھر آگے دیگر امت تک پہنچایا اس بنیاد پر حضرت سیدنا امامِ ذرعابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ افکار آپ کے نظریات اور آپ کی تعلیمات امتِ مسلمہ کا ایک روشن نساب ہیں اور کئی وجو سے اس نساب کو ماحول میں پھیلانا ہم پہ لازم حضرت سیدنا امامِ ذرعابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نصب کے لحاظ اور اپنے قصب کے لحاظ اتنا اونچا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں ایک طرف ان کی نشبت نصبی طور پر امامِ عالی مقام حضرت سیدنا امامِ حسین شہیدِ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نصب میں ہے اس سے بڑھ کر بھی اور کسی عظمت کا تصور کرنا مشکل ہے اور دوسری طرف انہوں نے جس قدر قرآن و سنت کو سمجھا اور پھر قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد اس پہ جتنا عمل کیا اگر اس جہد کو بھی دیکھا جائے تو حضرت سیدنا امامِ ذرعابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا مرتبہ و مقام نہیت ہی ممتاز روشن اور واضح نظر آتا ہے اس لحاظ سے بھی ان کی تعلیمات ہمارے لئے مشل راہ ہیں کہ وہ خاندانِ نبوت کے چراغ ہیں ان کے گرد قرآن کا نزول ہوتا رہا اور بلائت کے زیرے سای انہوں نے تربیت پائی ہے اور پھر اپنی آنکھوں سے گرم سرد حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے حضرت سیدنا امامِ ذرعابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلاءِ مولا میں خاندانِ نبوت کا بچہ ہوا تبرک ہے حضرتِ امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امانتوں کی امین ہیں اور کربلاء کی آخری راق کا حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیغاموں کے بارس ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ کون سے لوگ ہیں جو اہلِ بیعت کی محبت میں وفا کا کردار ادا کرنے والے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو بھلا کے اس کے بعد تلوارِ لے کے مقابلے میں آنے والے ہیں اس بنیاد پر بھی حضرتِ امامِ زہر عابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی افکار ایک میعار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کربلاء کے میدان میں جلتے خیموں کی رشیوں سے نکلتا دھوامی دیکھتے رہے اور کربلاء کے میدان میں بے وفاؤں بابیوں اور سرکشوں کی عداوت کی آگ بھی دیکھتے رہے اور کربلاء کے میدان میں وفا والوں کی وفاؤں کا انداز بھی دیکھتے رہے اس بریاد پر آج کے حالات میں رافضیت اور خارجیت کے زہریلے جراسی ختم کرنے کے لئے سیدنا امام زرعابیدین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار کو ظاہر کرنا از حد لازم ہے تاکہ دونوں طبقے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کی بہاروں کا پیغام جو ہے وہ عام کیا جائے جن کے دل بغزِ اہلِ بیت سے مریض ہیں ان کے لئے بھی شفا کا احتمام کیا جائے اور جو اہلِ بیتِ اطحار رضوان اللہ ری مجمعین کی جھوٹی محبت کا نبادہ اوڑ کر غازیانِ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام رضوان کی جماعت کے بارے میں بغزِ حسد بھیلانے والے ہیں ان کے شر کا بھی محاسبہ کیا جائے حضرت سیدنا امامِ زین و عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے اونچے پائے کے ولی ہیں اور کتنے اونچے پائے کے محقق ہیں حضرت داتا گنج بخش بیری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات جس وقت حضرت امامِ زین و عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتی ہیں کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت امامِ زین و عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات کو ذکر کرتے ہوئے جو القاب لکھے اگر وہ القاب ایک انسان سنے اس کی محبت کو تسکین بھی ملتی ہے اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خالقِ کائنات نے خاندانِ نبوت کی اس پھول کو کتنی خوشبو عطا فرمائی تھی حضرت داتا گنج بخش روی کہتے ہیں وارثِ نبوت وچراغِ امت سیدِ مظلوم و امامِ مرہوم زینِ عباد و شمُل اوتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب کررم اللہ وجہ اکرم و عابد اہلِ زمانہ بوت حضرت داتا گنج بخش بیری رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ سیدنا امامِ زیر العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض کے وارث اور اس امت کے چراغ ہیں آپ مظلوم سید ہیں اور مرہوم امام ہیں آپ زینِ عباد عبادت گزاروں کی زینت ہیں رب کی بندگی کرنے والے لوگوں کا حسن ہیں اور آپ اوتاد کی بزن کی شمہ ہیں غوث کتب ابدال جہاں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اس شمہ کو حضرتِ امامِ زینِ عابدین کہا جاتا ہے اور حضرتِ دعپا گنج بخش بیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی قنیت ابو الحسن ذکر کرتے ہوئے جبکہ دیگر مقامات پر دوسری قنیت ابو الحسین بھی آپ کی موجود ہے داتا صاحب کہتے ہیں علی بن حسین بن علی بن نبی طالب کرر من اللہ و وچہ آپ کا پورا سلسلہ نصب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اکرم و عابد اہلِ زمانہ بود اکرم بھی سپر لیٹیو ڈگری ہے اور عابد بھی سپر لیٹیو ڈگری کہ اپنے زمانہ میں سب سے بڑی عزت والد اور اپنے زمانہ میں سب سے بڑے پرہیزگار تھے یعنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور پھر تقوی کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں اکرم اور زیادہ بہت بڑے برتبے اور عزت والے تھے سیدنا امام زمع عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جو اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اہلِ حق کے لیے ایک توفہ کے طور پر بیان کیا یاد رکھنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو صحفزادوں کا نام علی ایک انہیں علی اکبر کہا جاتا ہے اور دوسری جہیں ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے بڑے علی چھوٹے علی ابن سعید کی روایت کے مطابق امام زہبی نے جو حضرت امام زمع عابدین کے حالات سیر علام نبالہ میں لکھے تو انہوں نے امام زمع عابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام علی اصغر بتایا اور کہا ان کے بڑے بھائی جو علی اکبر تھے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے اور یہ حضرت علی اصغر غوی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو امام زمع عابدین کہا جاتا ہے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت تیئیس سال تھی اور زہبی کی روایت کے مطابق بیمار ہونے کی وجہ سے آپ اس وقت کربلا میں تو موجود تھے مگر کربلا کی جنگ میں بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو گئے جہاں میدان کربلا میں آپ نے آرام کیا مجھے یہ سعادت ہے کہ میں نے وہ تمام خیموں کی جگہ کی زیارت کی ہے اور بار بار اس مقام پر کربلا میں محرم اور محرم کے علاوہ حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت اتحار کی امانتوں کے امین اور کربلا میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اتنے مسائب آئے مشکلات آئے اور انہیں اپنے صبر و استقامت سے یہ ظاہر کیا کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب کچھ مزاج ہے وہ انداز حضرت امام زین العابدین کا ہے کہ جنہوں نے ہر مصیبت اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور پھر بھی اپنے رب سے شکوا نہیں کیا اور شکایت نہیں کی اور اسلام کے روشن نظریات پر قائم گہتے ہوئے کربلا کے اتنے بڑے واقعہ کے بعد راہ حق پر اور جادہ مستقیم پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے قرآن سنت کا پیغام دنیا میں ہر طرف پھیلانے کا بربور کردار ادا کیا آپ نے شروعی سے وہ لوگ جو جانی محبت اور جھوٹی عقیدت کے ذریعے اہلِ بیتِ اتحار ردوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ اپنی محبت کو اپنی بدعقیدی اور برکرداری چھپانے کے لیے آر بنانے والے آپ نے ان کو محفظہ کیا اور اس حصہ میں آپ کے الفاظ واضح طور پر زہبی نے لکھے ہیں آپ نے فرمایا یا اہل العراق احبونا بحب الاسلام ولا تحبونا بحب الاسلام اے عراق کے لوگو ہم سے اسلام والی محبت کیا کرو ہم سے اسلام والی محبت نہ کرو عراق کا وہ خاص علاقہ کہ جہاں کے لوگوں نے حب اہلِ بیت کو اپنا شعار بنا کر ایک اپنا مستقل پھرکہ کھڑا کیا حضرت امام زہن العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما تم جو مطیرہ اتیار کیے ہوئے نام تم محبت کا استعمال کرتے ہو بھی اہلِ بیت کا لیکن تمہاری محبت جو ہے وہ اسلامی محبت نہیں اس سے بتوں والی محبت کی بدبو آتی ہے احبونا بھی اہلِ الاسلام ولا تحبونا بھی اہلِ الاسلام اسلام والی محبت جو ہے وہ ہم سے کرو ولا تحبونا بھی احبونا بھی اہلِ الاسلام بتوں والی محبت جو ہے وہ ہم سے نہ کرو آپ نے اس میں ان کو جنجوڑا کہ حب اہلِ بیت میں مستقیم وہی ہے جو قرآن سنت کی تعلیمات کا عالم بردہ اور جو قرآن سنت کی تعلیمات کو پسے کش ڈال کے اس پر حب اہلِ بیت کی چادر پھیلا کے آپ نے آپ کو چھپانا چاہتا ہے تو کہا امام زنال عابدین اس کی یہ دھانگلی نہیں چلنے دیں گے ہم صرف اس محبت کو قبول کریں گے اس سے اپنا محبت سادق کہیں گے کہ جو وہ محبت کرتا ہے جو محبت قرآن سنت میں بتائی گئی ہے اور جس محبت کو قرآن سنت میں امت پر لازم کر دیا گیا یہی وجہ تھی کہ اس وقت مختار سکفی نے تحریک چلائی اور اس نے اپنے آپ کو محبت اہل بیعت قرار دے کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کا بدلہ اور قصاص لینے کی تحریک چلا کر اپنی باطن سوچ اور رفضیت کو تواب دینا چاہا اب ظاہر اس نے بڑا ایک پاپولر دارہ لگایا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی کے خون کا بدلہ لینے نکلا ہوں اور ہم محبت اہل بیعت ہیں اور ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے جس وقت اس نے اپنی پوری تحریک مرزم کی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو قابل کی تحریز پر کھڑے ہو کر آپ اس شخص کا رد کر رہے تھے اور حضرت امام رضی اللہ تعالی انہو نے کسی مقام پر بھی اپنا اظہار خیال کر سکتے تھے مگر آپ نے وہ فکری پریس کانفرنس قابط اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت امام زیر رابی دین نے یہ باتیں کی مجمع عام کو بتایا کہ جو بھی اہل بیعت کا نعرہ لگائے اس کے ساتھ شامل مت ہو جاؤ یہ دیکھو کہ اہل بیعت سے اس کی محبت قرآن سنت سے مصدقہ ہے یا اپنے جھوٹ کو محبت اہل بیعت کے غلاف میں لبیٹ نا چاہتا ہے مجھ سے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے محبت کس کی ہو حالات کے اندد یہ بیان کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر یہ دیا فرمانے لگے لعن المختار مختار سکتی پر لعنت کی کہ یہ لعنت انسان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے خون پر اپنی سیاست چمکار رہا اور آپ کے محبت کا لبادہ اوڑ کر یہ اہل بیعت کی دشمنی کر رہا ہے جب وہ اسی تحریک میں بلعا کر مارا گیا تو آپ نے پھر بھی اس پر لعنت تابع کی دہلیش پر کھڑے لعنت کر رہے مختار سکتی پر تو کسی نے پوچھا وہ تو تمہارے لئے شہید ہوا تھا اور اہل بیعت کی ناموس کی خاطر اس نے جان دی تھی اور اس نے تحریک چلائی کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور تم اس پہ لعنت کر رہے ہو حضرت سید امام زنر عابدین رضی اللہ تعالی انہو کہا انہو کان یکزب علی اللہ و علی رسول میں اس پہ کیوں لعنت نہ کروں وہ رب کے دربار کا بھی جھوٹا ہے اور نبی علی علی السلام کے دربار کا بھی دھدکارہ ہوا اس کو قرآن سنت کی حمیت حاصل نہیں اس نے محبت کا نعرہ لگا مگر اس کی حب اہل بیت مسترد ہے فکران گئی ہے رب نے بھی قبول نہیں کی ہم اہل بیت اتحاد اس محبت کو اپنے دربار میں تحسین سے بیان کریں گے کہ جس حب اہل بیت کی تصدیق اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ سے ہونے والی ہے یہ نہیں کہ جو اٹھے اپنے جالی نظریات کے اوپر یہ چادر ڈال اور جو دھندہ کرتا پھر ہوئے بیت کے نیچے فرمائے ایسی دھندلی ہم نہیں چلنے دیں گے حضرت امام زیور عبدی رضی اللہ تعالیٰ نے راک زییت کے فتنے کے آغاز کے وقت کعبات اللہ کے درواز پر کھڑے ہو کر اپنی نفکار کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جو قوت فیصلہ تھی اور جو تدبر اور جو فراست کا انداز تھا اس سے یہ واضح کیا کہ میں کربلا کا بچا ہوا اہل بیت اطہار کا حوالہ ہوں مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا اور میری آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جوگ سکتا ہم جانتے ہیں کہ حقیقی مقاصد کے لئے ہماری محبت کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے اس مریات پر سیدنا امام زرع رابیدین رضی اللہ عنہ کے یہ فیصلے جو اسی موضوع میں آئندہ میں بیان کرنے والا ہوں ان کو خاص پس منظر میں آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے لحاظ آج کے دور میں جو حب اہل بیت یو حب اصحاب کے نام پر فتنے اس امت میں پیدا کیے جا رہے ہیں ان کے اس وقت مواقضہ کی ضرورت ہے تاکہ وہی راہ حق جس کو اہل سنت سے تابع کیا گیا جس رسلے پر چلتی حضرت امام زرع رابیدین رضی اللہ عنہ نے کردار یہ وہی راستہ ان کے پاس ان کے اباجی کا راستہ دیا ہوا تھا جس کو اہل سنت و جماعت کی عقیدہ سے منصوب کیا جاتا ہے حضرت امام زرع رابیدین رضی اللہ عنہ مادرزاد ولی بھی ہیں خدا رسیدہ انسان بھی ہیں محدش بھی ہیں مفسر بھی ہیں مسلم بھی ہیں اس ساری حیثیتیں کہ ان کو کیا کچھ نہ گھٹی میں ملا ہوگا اور ان کو کیا کچھ نہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے دودھ میں ملا ہوگا یعنی بلواستہ جی ان تک نسبت پہنچی اپنی عظیم نانیجان کی اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع عزیم کی طرف اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے وہی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ جو ان کی دادی جان ہے اور ان کو اس لحاظ سے ہماری نسبت مجسر ہے پھر بھی انہوں نے علم و حکمت کی حصول کے لیے اتنا سفر کیا اس انداز میں پڑھا اس انداز میں کوشش کی صحابہ کی شاگردی افتیار کی اور ان کے پاس جا کر انہوں نے اتنے علوم و فنون حاصل کیے کہ حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے حضرت اسلم بہت بڑے متبہ عالم دین تھے سیدنا حسین عابدین رضی اللہ عنہ نے ان کی شاگردی افتیار کی بلکہ اس کے بعد حضرت زید بن اسلم جو حضرت اسلم کے سہبزادے تھے ان کے پاس حضرت امام زیان عابدین رضی اللہ عنہ کے جانے کا انداز اس قدر ہے کہ کسی نے یہ کہا انتا سید الناس کہ تم تو لوگوں کے سردار زیان عابدین اپنا مرتبہ بھی دیکھو لوگوں کے سردار ہو اور ایک غلام کے بیٹے کے پاس تم پڑھنے چلے جاتے ہو تو تم اپنی حیثیت بھی دیکھو کتنے بڑے سہزادے ہو اور تم کس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہو اسلم میں غلام ہے اور پھر اسلم کا بیٹا زید تم نے اپنا استاذ مانا ہوا ہے اور ان کے پاس جا کر تم قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہو تاتی تم جاتے ہو اور وہاں جا کے پڑھتے ہو تتخکتا مجمع لگا ہوتا ہے بیچ سے گزر کے اور تم کہیں بھی نہیں بیٹھتے جا کے زید بن اسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہو تو حضرت امام زیر اللہ عبدی سے جب کہا گیا تجلس محاذ الاب اس غلام کے پاس تم کیا لیتے ہو اب دیکھو کتنی شستہ سوچ ہے امام زیر اللہ عبدی رضی اللہ تعالی آج ان باتوں سے اسبیت پھیلائی جاتی ہے اور میں معصر خواہ ہوں آج یعنی کسی پیر کے بیٹے کے لیے پڑھنا اس واسطے مشکل سے مشکل ہو گیا کہ وہ اگر کسی متباہر عالم دین کی شاگردی اختیار کریں تو مرید کہیں کہ تم تو پیل زادے ہو اور ایک عام جو کسی سید کا بیٹا لیت تم اس کی مجلس میں جا کے پڑھنے کے لیے اپنے زانو تیہ کر کے بیٹے جاتے ہو یہ تم اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہو اور تم فلاں کے پاس پڑھنے جا رہے ہو جب یہ بات حضرت امام زین علیہ عنہ سے کی گئی کون ہوگا ان سے بڑا سہب زادہ اور کون ہوگا ان سے بڑا پیر زادہ اور کون ہوگا ان سے بڑا شیخ زادہ حضرت امام زین رضی اللہ عنہ سے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ تم اپنا مقام دیکھو ایک غلام کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہو اور وہاں پہ پڑھتے ہو فضرت امام زین علیہ عنہ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا یہ شان اس عبد کی نہیں اس غلام کی نہیں کہ جس کے پاس میں جاتا ہوں یہ شان میرے نانا جی کے دی ہوئے علم کی ہے علم و یبتہ علم ڈھونٹا جاتا و یبتہ علم کے پاس جایا جاتا علم کو اپنے پاس نہیں بنایا جاتا علم کے پاس حضری دی جاتی ہے جس سینے میں ہو پھر اس سینے وہ زوان کا شکاہ ہو جاتا ہے جو اپنے منصف کی بنیاد پر کسی سے پڑھنے میں ججک محسوس کرے وہ اپنی حیثیت کھوڑ رہتا ہے علم کی شان ہے یبتہ و یبتہ اس کی وجہ سے سفر کیا جاتا اس کی بنیاد کے حاضری دی جاتی ہے اور اس علم کے حصول کے لئے جانا پڑتا ہے حضرت امام زر عبدی رضی اللہ تعالی نے یوں جا کے علم کی عظمت کو سلام کر کے قیامت تک کے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ مجھے تم نے اسلام والا پیار کرنا ہے اسلام والا پیار نہیں کرنا اسلام والا پیار یہ ہے کہ جو حسینی ہو جو حضنی ہو اپنی محبت میں اپنے آپ کو حسینی کہلائے کہ میں ان سے تعلق رکھتا ہوں میرا ان سے پیار ہے میں اہل بیعت کا منگتا ہوں اور اہل بیعت ادھار رضوان اللہ علیہ نجمعین سے میرا پیار ہے تو فرما پھر اس کو اہل بیعت کے مشن سے بھی پیار ہونا چاہیے اہل بیعت کی انداز سے بھی پیار ہونا چاہیے اہل بیعت کی محبت کا نام اہل بیعت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دھومے کا مش لگا کے بنگوں کے گھوٹے کر کے پھر اس کو کہا جائے کہ یہ ہے خلاصہ خوبی اہل بیعت کا نہیں امام زیرلہ کے دین نے کہا میرا دیوانہ وہ ہوگا اہل بیعت کا منگتا ہوگا اہل بیعت سے پیار ہوتا ہوگا کہ جو اسی رستے پر چلے گا جس پر میں چل کے جا کے قرآن پڑھتا ہوں سنت پڑھتا ہوں دین کا علم حاصل کرتا ہوں تا کہ لوگوں کو پتا چلے اہل بیعت کی محبت کسی بانج پن کا نام نہیں اہل بیعت کی محبت وہ ذرخیتی ہے کہ جس کی بنیاد پر کہیں تاتا صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اگر جس کو کچھ لوگوں نے دوسرے طرف اہل بیعت کا نام دیا وہاں تو کوئی پیداوار ہی چہرے نظر آئیں گے تو وہ اس محبت میں جس کو اہل سنت سے تعبیر کی جاتا ہے اس بنیاد پر حضرت امام زین وآبیدین رضی امام تعالی انہوں نے واضح طور پر اپنے فرمودات میں ان چیزوں کو اجھاگر کیا اور چلتے چلتے اس نے واضح نظریات اس امت کو عطا انہیں پتا تھا کہ عام کو ستیب بولے گا لوگ اس کی بات پر کان نہیں دھریں گے لیکن جب علی کے بوتے کی بات ہوگی تو وہ بات درور سنی دائے گی عام کو اپنا فتوہ دے گا اس کی اور حیثیت ہوگی لیکن اگر کربلا کے بچے ہوئے حوالے کا پیغام ہوگا اس کی اور حیثیت ہوگی اس بنیاد پر حضرت سیدنا امام زیر رضی اللہ عنہ نے پورے بسوک کے ساتھ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی اور جہاں بھی انہیں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ گر بڑھ کر رہے ہیں امام زیر رضی اللہ نے صلاح نیجت والی پالیس اختیار نہیں کی کہ جو کہتا کہتا پھرے ہمارا مرید تو ہے نا جیسا بھی ہو ایسا نہیں کہا آپ نے فوراں ٹوکا اس انسان کو کہ جس نے کوئی معمولی سا بام بھی گفتگو میں صحابہ کے خلاف پایا گیا آپ نے اس کی سرزنس کی اس کو جنجھوڑا اور آج کے بعد اگر دل صحیح ہے تو میرے پاس آ سکتے ہو ورنہ زین اللہ عبیدین تمہیں اپنے آستانے کی حاضری نہیں دینے دے گا اس سرزلہ میں یہ میرے پاس راکزیوں کی کتاب کشف الگمہ جو ان کے ایک مجتحد کے لکھے ہوئے اربل اراق کا علاقہ ہے جانسز کا تعلق ہے اور اس میں جو انہوں نے امام زین عبیدین رضی اللہ تعالیٰ کے نظریات اور فیصل لکھے ہیں کچھ اس سے بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہو یہ مصنف کا نام ابو حسن علی بن عیسی بن عیسی عربلی جو رافضی کیم کا بہت بڑا ایک سکالر قرار پاتا ہے ان کی پرانی تاریخ کے لحاظ اس میں حضرت امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کی حالات میں انہوں نے لکھا کہ امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو اہل ایراد کا وفد آگئے کیونکہ یہ فتنہ افضائی طور پر وہاں سے چلا حبیہ اہل بیٹھ کا نعرہ نگا کر انہوں نے اپنے وہ یہودی نظریات ابن سوا کے ذریعے سے پہنچے تھے آگے ان کو پھیلانا شروع کر دیا حضرت امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں آپ کے پاس وفد پہنچا اور آ کر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کر فقال فی ابی وکریوں وعمر وعثمان خلفاء سلاسہ پر تنقید شروع کر دی دبے دبے لفظوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی ان تینوں کے بارے وہ عراق سے جو وفد پہنچا امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے تنقید کا انداز اختیار کر لی کہیں گے امام آگے بہت بات قبول کریں گے اور پھر اپری طرف سے بھی کچھ بولیں گے وہ حضرت امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے پتا نہیں تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کوتا کتنے روشن افکار کا مالک جب انہوں نے ایسی باتیں کی حضرت امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے انداز سمجھا اور حقیقت کو واضح کر دی آپ نے ان سے فرما اللہ تک بیرونی انتم تم مجھے ایک بات کا تو جواب تم تنقید تو کر رہے ہو مجھے ایک بات کا جواب تو انہوں نے پوچھا کون سی بات حضرت امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ حشر کو سامنے رکھ اور کچھ آیات کے بارے میں ان سے پوچھا قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ حشر اٹھائیس ماہ پارہ اس سے حضرت امام سے سوال کیے اب دیکھنا کتنے وزنی دلائل ہیں امام زین عابدین کے اور کتنا مضبوط اس دلال ہے حضرت سید امام زین عابدین رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانے لگے قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ کا فرمان ہے لِل فقراء المہاجرین کہ رب زل جلال نے جو فقراء ہیں اور مہاجر ہیں ان کے لئے انام کا اعلان کیا وہ کون لوگ ہیں قرآن کہتا اللذین اخرجو من دیار و اموال وہ مہاجر جنہیں نکال دیا گیا من دیار اپنے گھروں سے و اموال اپنی جیداد مال سے نکال گا جب نکلے تو ان کا نظریہ کیا ساتھ اللہ فرماتا یب طبون فضل من اللہ و ردوان وہ مہاجر جو گھروں سے نکالے گئے تو انہیں تلاش تھی رب کے فضل کی اور تلاش تھی انہیں اللہ کی رضاق و ین شرون اللہ و رسول ان مہاجرین نے رب کی بھی مدد کی اور رب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی اللہ سٹیمپ لگاتا ہے ان کے ایمان پر خالق کائنات فرماتا اولائکہ مصادقون یہ جتنے لوگ جو مکہ شریف حجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے اللہ فرماتا اے تو زی سارے ہی سچے ہیں اب شام دیکھو آج فرابو گنڈے کا دور ہے کچھ بے لگام زاکر گھڑی بھی باتیں بیان کرتے ہیں اور تم ان کی مجلسوں میں چلے جاتے اور کچھ نام میں ہاتھ مفقر مجلسوں میں لے جانے کے لیے جال کا کردار ادا کر رہے ان کا نام لے کے رافظی کہ وہ تمہارا مولی ہے وہ جب ہماری مجلسیں پڑھتا ہے کہ تم سنتے کیوں نہیں تم بھی آیا کرو وہاں پر کفریات بکے جاتے ہیں قرآن سنت کے مضمور سے بغاوت کی جاتی ہے اور اسے حبی اہل بیعت کا نام دیا جاتا اس سالش کے ساتھ اہل سنت کو اجاڑا جا رہا ہے یاد رکھنا امام زیر العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ کیا امام زیر العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ کیا ہے اور آپ کی پالیس کیا ہے آپ کے پاس آکر جب اس خرقے کے کچھ لوگوں نے خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نازیبہ جملے بولے آپ نے ان سے پوچھا رب نے تمہ کہا ہے اللہ اہم صادق رب نے کیا تمہ کہا ہے جب تغون فضلم من اللہ وردوان کہ تم گھروں سے نکلے ہو فضل اللہ تلاش کرنے کے لئے تم گھروں سے نکلے ہو رب رسول کی مدد کرنے کے لئے کیا یہ تمہ کہا کیا تو یہ میرے پاس انہی گھر کی کتاب موجود ہے جس وقت پوچھا گیا اس غفظ سے کیا تم ہو کہ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو قادور اللہ انہوں نے کہا یہ ہمارے بارے میں نہیں ہوئی کہہ نہیں سکتے تھے تو یہ تو بات کی پیدا بار تھے آیت پہلے اتر چکی تھے اور اتری کس کے لیے طبقہ محض اللہ صحابہ کے خلاف بغابتوں کے زہر کھولتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ فلان شخص نے فلان لینج کے لیے گھر چھوڑا فلان شخص ساری زندگی دین کے لیے نکلے ہی نہیں فلان شخص نے تو کوئی جہاد ہی نہیں کیا تو ہم کہتے ہم تمہارے پکواز سنے یا رب کا فرمان سنے خالق کائنا جب گھنٹی دیتا اس سے بڑھ کے اس جیسا بھی علم کیسے ہو سکتا ہے کسی کو وہ جانتا ہے کہ جو نکلے تھے تو دلوں میں خیال کیا تھا وہ جانتا ہے جو گھر چھوڑے تھے تو ان کا جذبہ کیا تھا اسے پتہ ہے کہ انہوں نے دین کا کتنا قرم کیا اسے پتہ ہے کہ سچا کاؤن ہے اور جھوٹا کاؤن ہے اس کا قرآن تو اعلان کرتا ہے یہ مکہ شریف چھوڑ کے جو مدینہ شریف گئے ہیں ان میں ایک بھی دنیا کا لالچی نہیں تھا ان میں ایک بھی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں نکلا ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی دنیاوی مفاد ہو ہجرت کے اندر اللہ گارنٹی دے رہا ہے یہ سارے کے سارے فضل الہی کی خاطر نکلے ہیں اور اللہ فرماتا ان میں سے کوئی بزدل نہیں ان میں سے کوئی بقت آنے پر چھپنے والا نہیں ان میں سے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اسلام سے بھاگنے والا نہیں کیا اتما ین سرون اللہ اللہ ورسول یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے رب کی بھی مدد کی ہے رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے اب ین سرون اللہ ورسول اللہ کے دین کی مدد اسے اللہ کی مدد سے تعبیر کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ کی مدد کا واضح طور پر ذکر آیا اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ مہاجر صحابہ جنہوں نے حجرت کیا سب سے پہلے قرآن تو ان کے بارے میں اترا باقی کوئی مہاجر بنے گا تو وہ بعد میں اس آیت میں زمن میں آگے لیکن جنہیں سامنے رکھ رب نے قرآن نازل کیا وہ ہے حضرت فاروق آدم وہ ہے حضرت عثمان غنی بھدی اللہ تعالی انہو وہ ہے حضرت علی بھدی اللہ تعالی انہو وہ ہے یہ صحابہ جنہوں نے حجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے اللہ تعالی نے ان کے دل کا حال نسے قطع میں بیان کر دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ لالج کے لئے نکلے تو منکر قرآن ہو جائے گا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نکلے ہیں تو کس کے لئے نکلے ہیں دین کی محبت میں رب کی محبت میں رب کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اور پھر رب کہتا ہے یہ کوئی بندہ مددگار مانتا رب کیسے مددگار آگے گا تو رب بیس جلال مددگار ہیں اللہ کے دین کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے اور پھر فرما اولائکہ مصادقون یہ وہ ہیں جن کے دل کی صداقت پر اللہ مور لگا رہا ہے یہ سچے لوگ ہیں ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے یہ صداقتوں والے لوگ ہیں حضرت امام زرعبیدین نے آیت پڑی ان سے پوچھا کہ عراق سے آکے تم اپنے آپ محب حل بحث حرمت کرنا چاہتے ہو اور خلفاء سلاسہ پر تنقید کر کے تم اپنے آپ کو ہمارا ووٹر قرار دے رہے ہو فرما تمہاری بھول ہے امام زرعبیدین کا ووٹر وہ نہیں ہو سکتا جو بغز صدیق میں مارا ہو اور میرا موتر ہوئی ہوگا جو میرے داتا حضرت علی حضی اللہ تعالی انہوں کے لیڈروں کا احترام کرنے ہوگا پہلے آیت پڑی بتاؤ تمہارے بارے میں ہے تو انہیں نے کہا نہیں نہیں ہمارے بارے میں نہیں آپ نے فرما چلو دوسری آیت کے بارے میں مجھے نزین تببعو دار والایمان من قبل ہم وہ لو جنہوں نے دار کو اپنا گھر بنائے اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنائے کب من قبل ہم ان مہاجرین سے پہلے دار بھی مدینہ شریف کا نام ہے اور ایمان بھی مدینہ شریف کا نام یاد رکھنا مدینہ شریف کے 99 جذب القلوب الہ دیار محبوب میں حضرت شیخ عبدالحق مہادی سے دیلی نے وہ سارے نام لکھے اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں ان نام میں سے قرآن مجید جو مدینہ شریف کا نام ہے ایک نام ہے دار جس عام مطلب ہوتا ہے گھر لیکن مدینہ شریف کو مطلقا گھر کہا جاتا ہے کہ آش ایک دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو اس کا گھر مدینہ شریف ہے وال ایمان ہم اپنے آپ اہل ایمان کہتے ہم ایمان والے ہیں لیکن کیا شان ہے مدینہ شریف کی اللہ نے مدینہ کو ہی ایمان کہ دیا ہے وہ لوگ جو رہیشی تھے دار کے اور رہیشی تھے ایمان کے ایمان ان کا شہر ہے اور وہ اس ایمان کے شہر میں رہتے ہیں کب من قبل ہم ان مہاجرین سے پہلے یہ رجلت کر کے گئے وہ پہلے رہے تھے ان کی شان کیا ہے جو گھر چھوڑ کے ان کے پاس پہنچے ہیں وہ مدینہ شریف کی انسار دل سے ان سے پیار کرتے ہیں محبت بھی دل کی قیفیت ہے اور یہ بتا وہ سکتا ہے جو دلوں کا فال لے تو رب بس جلال کلیرنس دے رہا ہے انسار کی طرف کہ جب اتنے مہاجر حیرت کر کے پہنچے تو ان کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا پہلے گزارا نہیں ہو رہا اوپر سے یہ آبادی بھی آگئی ہے اب ہم کیسے بچیں گے فرمانی ان سے اتنی محبت کر رہے تھے مہاجرین سے انسار وَلَا جَجِدُونَ فِي سُدُورِم خَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُو وَيُقْسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ جَجِدُورِتَ ہے جب ہمیں سرکار کے غلام مُیسر آ جائیں انسار کہتے ہمیں محاجرین کے ساتھ رہنے کا شرط مل گیا ہے اور سرکار جب تشریف لے آئے ہیں تو سرکار کے قدموں سے جو برکت ملی ہے اگر ہمیں گھر چھوڑنے بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے اپنے گھر بھی محاجرین کو دے دیں گے اپنے بات بھی دے دیں گے بقیدہ حصہ دے دیں گے یہاں تک آ گیا کہ صحابہ نے کہا جس وقت مواقعات قیم ہو گئی کہ میرے محاجر بھائی میرے دو بیویاں ہیں تو جس کو چاہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں اور اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا یہاں تک ان لوگوں نے محاجرین کو ویلکم کہا ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا یہ فرش کے یہ باتیں کر رہے تھے اللہ نے عرش سے تصدیق نازل فروا دی ہے یہ انسار اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ اپنی ضرورت نہیں دیکھتے اپنے محاجر بھائیوں کی ضرورت کو دیکھ خود ضرورت ہو اپنے آپ کو اپنی ضرورت پسے 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 دالتے کہتے کوئی اپنی بات کا کوئی مسئلہ نہیں اپنا کوئی معاملہ نہیں محاجر بھائی بھوکا نہیں سونا چاہیے رب صلی اللہ نے ان کی شان بیان کرتے فرمایا اللہ فرماتا ہے فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی پائیتی ہے جن کو رب نے کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے اب اس مقام پر یہ دوسری آیت ہے جس کا مضمون میں نے تھوڑا ساپ کے سامنے بیان کر دیا اس میں صحابہ کی کیا شان میں بیان کی گئی جو انسار صحابہ ان کی بھی رب سلجلال نے پوری گارنٹی دی کہ ان کا دل کیا ہے ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد ریزلٹ بیان کیا پہلوں کا ریزلٹ کیا تھا اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ دوسروں کا ریزلٹ کیا تھا فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کیا شان ہے میرے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والوں کی رب کا قرآن ان کے یوں کسیدے پڑھتا ہے کہیں اُلَائِكَ کامیاب گزارنے والے ہیں جس وقت یہ آیتِ قریمہ اگر اس کا پس منظر دیکھا جا تو وہ خاص موقع تھا کہ جب ایک مہمان آگیا میرے نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جسے گھر لے جائے گا انساری اپنے گھر لے گئے اور گھر کہے تو بی بی نے بتایا کہ گھر تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں صرف بچوں کے لیے ہے تو کہنے لے گا نبوے میں اسی بیانہ کہ چلو بچوں کے لیے تو ہے نا تم بچوں کو سلا دو ہم خود بوکے رہیں گے بچے میں بوکے رہیں گے مگر محبوب کے مہمان کو ضرور کھلائیں گے اور کہا جس وقت میں مہمان کو لے آنگا میں کھانا سامنے رکھوں گا تم نے اُس کے چراغ کی طرف جانا ہے ایک ہی کمرہ ہے اُسی میں مہمان ہے اُسی میں گھر والے ہیں میں جس وقت کھانا رکھ دوں گا تم چراغ کے پاس جاؤ گی اُس کو تستن بھوک نہیں مارنی کہ مہمان کو پتا چلے کہ جان بچ کے چراغ بجایا جا رہا ہے تم نے یوں کھڑے ہونا ہے کہ جیسے صحیح کرنا چاہتی ہو اور اسی دوران چھپ کے بھوک مار دے رہی ہے جب چراغ بچ جائے گا ہم خالی برتن رکھیں گے خالی برتن اٹھائیں گے آواز پیدا ہوگی مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں گھر والے بھی کھا رہے ہیں رات کا سناٹا تھا اللہ کے عظیم بندے جو دل سے مخلص ہے دین کے ساتھ اپنے مہمان کا پیٹ بھی اُس کو بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں اُس کے خیال کی بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں کہیں مہمان شرمندگی محسوس نہ کرے کہ میں تو کھا رہا ہوں یہ بھوکے بیٹھے ہیں رات گزر گئی صبح جس وقت یہ پہنچے میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں محروم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ایسی ہے جو دیکھتے ہیں کہ میرے صحابہ کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ دَحِقَ عَلَيْكُمَ تِعْلَةَ لَيْلَةٍ میرے مہمان کی خدمت کرنے والو تم میاں بیوی کو دیکھ کے میرا رب ساری رات ہی مسکراتا رہا ہے داہِقَ کے لفظ بولے مراد مسکرات سے مہربان ہے رہا ہے اتنا رب تجھ پہ مہربان ہوا اتنا راجی ہوا کہ تم نے کیسے اپنا آپ کو بھی بھوکا رکھا اپنی اولاد کو بھوکا رکھا اسحار کا تم نے حق ادا کر دیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور امامِ زیان الابدین ان کے راہ کے راہوں کے سامنے پڑھ رہے تھے پڑھ کے پوچھا ان تم ہم مجھے یہ بتاؤ خلفاء سلاسہ کی شان میں بک بک کرنے والو کیا یہ آیت تمہارے حق میں اتری ہے تو اس وقت آپ نے کہا ان تم کیا تم ہو کہ جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے تو کہنے لگے نہیں ہم یہ نہیں یہ تو اور لوگ ہیں ہمارے بارے میں اتری تو آپ نے اب آگے تیسری آیت پڑھ اور اتنا مضبوط انداز ہے دلیل دینے کا کہ جکڑ کے رکھ دیا ان کو اور اگر بچنا ہے نعرہ جہنم سے تو سوائے سنی ہونے کے کوئی چارہ نہیں ہے جو تم نے بغزے صحابہ کی بڑکی جلائی ہوئی ہے اور اس میں چکتے جا رہے ہو اس سے تم گوی بھی آخیت نہیں پاسک ہوگے اب تیسری آیت پڑی تیسری آیت وہ ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے بارے میں اس مقام پر سورہ عشر کے اندر پہلی انسا مہاجرین کے بارے میں دوسری انسار کے بارے میں اور تیسری قیامت تک ایمانداروں کے بارے میں جس میں شرط بیان کی گئی کہ ایمان والا پھر کون ہو سکتا ہے اب تیسری آیت والذین جاؤ من بعدہم جو آئے ان کے بعد کہ ان کے بعد مہاجرین اور انسار کے بعد جاؤں قیامت تک آئیں گے ان کی کیا علامت ہے ایمان کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولونا وہ کہہے ربنا غفر لنا ولی اخواننا اللذین سباکونا بالایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم تعایں مانگتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لئے جو حالت ایمان میں دنیا میں سے چلے گئے اور سبقت لے گئے ہم اپنے لئے بھی مانگتے ہیں ان کے لئے بھی مانگتے ہیں تو یہ وہ آئیت ہے جس میں رب زلجلال نے قیامت تک میں جتنے لوگوں نے آنا تھا انسار و بھاجرین کے بعد ان کا ذکر کیا اور فرما وہ سچے تب ہوں گے جب ان کا ان پہلوں سے پیار ہوگا چونکہ پہلے دوئی تو تب کے آئے مجموعی طور پر ان کو صحابہ کہا جاتا انسار اور محاجرین فرما جو ان کے بعد آئیں گے وہ کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے اللہ ہمیں بھی بخش اور ہم صرف آپ نے لئے یہ دعا مقفرت نہیں کر رہے ہیں ہم ان پہلوں کے لئے بھی کر رہے ہیں اب دعا کسی کے لئے وہ ہی کرتا ہے جس کا اس سے پیار ہوتا اور وہ ہی کرتا ہے جس دوئے ان کو صحب ایمان مانتا وہ ہی دعا کر سکتا ہے برنہ کوئی دعا نہیں کر سکتا اور ساتھ رب سلجلال نے کہا ربنا فلنا والی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا هِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کی خود پیدا نہ کرنا اب کون ہے اس وقت ایمان والے جب یہ آئے کتری اور کہا بعد میں آئیں گے وہ ایمان والوں کے لئے کہیں گے کہ ہمارے دلوں میں ان کا حشد نہ ہو ہمارے دلوں میں ان کا بغض نہ ہو تو یہ بتایا گیا جب جو ہی صحابہ کے بعد دورِ تابعین آئے گا وہی شخص صحبے کی ایمان قرار پائے گا کہ جس کے دل میں نہ انسار کا بغض ہوگا نہ مہاجرین کا بغض ہوگا نہ آل کا بغض ہوگا نہ اسحاب کا بغض ہوگا چونکہ سارے آل کی افراد وہ تو مہاجرین اور ان کے زمن میں موجود ہیں تو ربِ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ آئے کہ باگ میں آئیں گے کہیں گے ربنا فلنا والإخوانِنَا لَّذِينَا سَبَقُونَا بالإیمان جو ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کے ہم خیر خواہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اے اللہ جو ایمان لے آئے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینا نالا حسد نہ ہو ان کے لحاظ سے ہمارے دلوں میں ربنا اِنَّا كَرْءُفُ الرَّحِيمِ اے اللہ تُو بخشنے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یہ آئے تیسری امامِ زندہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھی تو اس کے بعد آپ انداز بدل گئے پہلی آیت پڑھی تو ان سے پوچھا کیا تمہارے بارے میں دوسری آیت پڑھی تو پوچھا کیا تمہارے بارے میں اب ہاتھ کچھ سے نہیں پوچھوں گا اب میری باری میں بتاؤں گا کہ تیسری آیت کس کے بارے میں تم پہلی سے بھی محروم تم دوسری سے بھی محروم اور علی کے پوتے کے خطوہ کے مطابق تم تیسری سے بھی محروم لَقْتُمْ مِنَلَّذِينَ یہ ان کی کتاب میں امام جنرلہ بدین کا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہنے لگے خلافہ سلاسہ پر تنقید کرنے والوں حضرت سبی کے اکبر حضرت فروغی اعظم حضرت عثمان غنی حضرت اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں میرے پاس پیٹھ کر بہن کی بارے کرنے والوں سنو علی کے پوتے کا فتوہ نہ انسار والی آئیت تمہارے بارے میں نہ مہاجرین والی آئیت تمہارے بارے میں اور نہ ہی قیامت تک کہ مسلمانوں والی آئیت تمہارے بارے میں تم نہ انسار سے ہو تم نہ مہاجرین سے ہو اور بھمزِ خلافہ میں چلنے والوں تم نہ مومنین سے ہو کیا تک کیلئے مومن وہی ہوگا جو ان کی محبت کے دیت جلانے والا ہوگا یہ اطل فیصلہ حضرت امام زردہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ کا کشف الغمہ جرد نمبر دو وہ راستیوں کی اصولی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے اور حضرت امام زردہ عبدی نے بازے کر دیا کہ میں سید اور میں سیدوں کا سردہ جتنے بات میں پیدا ہونے والے ہیں ساری میرے نسل سے آنے والے ہیں اور میں سیدوں کو جو عدد سکھا رہا ہوں اور میں بیروں کو جو طریقہ آتا رہا ہوں کہ وہ بیر مسلم کے شاہ پر بیٹھنے کا حق دار کہہ ہو سکتا ہے کہ جو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گستاہ کو ٹوکا رہی حضرت فروقی آدم حضی اللہ تعالیٰ کے گستاہ کی اسرارہ بھی کرتا حضرت عثمانِ گھنی جنہوں رہے حضی اللہ تعالیٰ کے گستاہ کو ٹوکا رہا ہماریٰ جنہوں نے کہا میں ہوں سب سے بڑا پیر قیامت تک کے بعد کے پیروں کا اور میں ہوں بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی ایک پلائیس نہ کروانا اپنے اندار کو جو حب اہل بیٹھ کا لبادہ آرڈر ببز صحابہ کا دھنڈہ کرنے والا ہے امام زنہ بیدین نے اس کے چہرے سے نکاب آٹا لیا ہے اور کہا صرف وہی اہل ایمان ہوں گے جو انسار و محاجرین آل و اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت دل پر رکھنے والے ہیں قیامت تک آتے جائیں گے آیت ان کو اپنا مصداق بناتی جائے گی تین آیت سورہ حشر بے جو یہ کے بعد دیگرے موجود ہیں ان کے اندر آیت نمبر آٹھ آیت نمبر نو آیت نمبر دس اٹھائیس مفار امام زنہ بیدین کا بھی مقام دیکھتے دو طرح کا انداز ہو سکتا تھا ایک یہ تھا کہ چھپ کر جاتے کہ جو کہتا کہتا پھر آخر ہمارے محبت تو ہے تو میں بیٹھا رہتا ہوں یا پھر میں اسی دکھا دے کہتا ہے نکل جاؤ نہیں آپ نے کیونکہ وہ بیٹھ چکے تھے تو کہا کہ ہر ایک کو اجازت نہیں کہ ایسے موزیوں کو پاس بٹھائے ہاں جو ان کا اپریشن کر سکتا ہے بیماری کا وہ بیمار کو داخل کرے اسپتال میں اور اس کو اجازت ہے اور بس نے خود بیمار ہو جانا ان کے ساتھ یا بیماری آگے ببائی بنا دینی ہے اس کو ہر ایک اجازت نہیں کہ ایسے لوگوں کو قریب آنے دے حضرت امام انسان لابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ خطبہ دیا اس کے بعد جملہ آخری کیا تھا ان سے گفتگو کا فرمانے لگے اُف رجوع انی فَعَلَى اللَّهُ بِكُمْ اب میں نے تمہیں فارغ کر دیا اب تک برداج اس لیے کیا تمہیں قرآن سنانا تھا اب تک بیٹھنے اس لیے دیا تمہیں حق بتانا تھا اب تک میں نے تجھے در اہلِ بیٹھ پر اس وقت سے بیٹھنے کا موقع دیا کہ تمہارے دل کا علاج کرنا تھا میں نے تمہیں قرآن سنا دیا تم جھوٹے ہو تمہاری سوچ ہوتی ہے خلقہ سلاسہ کے بارے میں پکمات کرنا مومن کا کام نہیں ہے تم نے خود مانا انسار والی آیت بھی تمہارے حق میں نہیں تم نے خود مانا محاجرین والی آیت بھی تمہارے حق میں نہیں تو جن کے بارے میں ہے وہ سچے ہیں وہ ساجکون بھی ہیں وہ مفلہون بھی ہیں فرمایا تیسری آیت ہے ان کے محبت میں قیامت تک ایمانداروں کے لیے اس کے لحاظ سے تمہاری زبان سے دو نبض لکھ لے ہیں ان کو سامنے لکھا میں ختمہ دے رہا ہوں امام زیر لابیدین کہنے لگے تمہارا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانا ہے نہ اکبہ میں کوئی ٹھکانا ہے اگر چاہتے ہو کہ رب زلجلال تمہیں معاف کر دے رگر چاہتے ہو کہ تیسری آیت کے اندر تم بھی شامل ہو جاؤ تو پھر فرمایا فولفائے سلاسہ سے پیار کرنا پڑے گا ان کی بغض سے پاہ کرنی پڑے گی پھر جاکے کام بنے گا فرمانے لگے اگر تم نے اپنی صلاح نہیں کرنی اب اخرجوانی تفاہ ہو جاؤ زیر لابیدین کے دربار اخرجوانی نکلو اٹھو اب میں کسی رواداری کا بزی تم سے قائم نہیں ہوں نکل جاؤ میرے دربار سے فعلاللہ بکم تمہاری چمڑی رب اتارے گا اللہ تمہیں مزا چکھائے گا عذاب کا کہ خلفائے سلاسہ کے بارے میں بکمات کرنا کتنا بڑا جرم ہے نکل جاؤ تم میرے دربار سے آئندہ کبھی نہ آنا اگر آنا ہے تو خلفائے سلاسہ کو سلام کرتے آنا حضرت امام زر لابیدین رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ اکل فیصل ہے ہماری کتابیں ان کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں لیکن وہ جنہوں نے یہ دھندہ شروع کر رکھا ہے آج اور کچھ ہمارے نازان دوست ان کی خواری بڑھ گئے اور ان کے بیمار افکار اہل سنت میں پھیلا رہے اور جو جالی پانل اس کو حب اہل بیت کا نام دے کر آگے اس بیماری کو پھیلایا جا رہا ہے اہل سنت با جماعت کے اندر وہ ذاکر نما مبلغ اہل سنت کے جو ان شیعوں کے چرنوں میں جا کے چرتے ہیں اور ان کو تلاش ہے کہ ایک آئے گا تو سو ساتھ لے آئے گا اس نے جو فر نہ کر کے چلا جائے گا باقی سو تو پھر ہمارے جال میں رہے گا اس طرح کر کے یہ ملک میں آج جو شانِ کلندر اور شامِ کلندر کے جو پروگرام ہو رہے ہیں سنیوں آنکھیں کھول کے میری بات سننا یہ اہل سنت کے خلاف واضح طور پر اہل سنت کو اغوا کرنے کی سادش ہے جن کا اپنا نام اسمان تھا اس شعباز کو راضی مسلک آئی رمائندہ کرا بیا جا رہا ہے اس بنیاد پر جتنے بھی بحیات کے یہ پروگرام ہیں جن کے اندر فلمی کنجر آکے آپ نے ڈان کر کے اور اس طرح کی انداز اپنا کے آل سنت کو لوٹنا چاہتے ہیں اور اسے حبِ علی کہا جا رہا اسے حبِ حسین کہا جا رہا اسے حبِ اہلِ بیہ کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ان عظیم بندوں کا نام کتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے حبِ اہلِ بیہ حبِ اصحاب اگر دیکھنی ہو تو فلمی ستار کی شکل میں نہیں وہ داتا ساکھ کی شکل میں نظر آ رہے گی محتشم صاحبی حضرت سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رخوالی ہے اس موقع پر میں اس نام لہا تبکے کی مضمت کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہم ان کے مجلس میں چلے جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لئے ہم تبلیغ کے لئے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کون ہے اتنا احمد اور بے بکو جو اپنے صلاح کسی کو تبلیغ کرنے کے لئے بلاتا ہو اتنا تو کون بے بکو بھی دنیا میں نہیں ہوگا کہ جو کسی کو کہہ میں جھوٹا ہوں آج بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو یہ لوگ پھکے ہوئے ہیں پاندو ہے غیروں کے اور وہاں چاہتا دین مسئلک کو بیٹنا چاہتے ہیں اور بکرہ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہارا فلاں تقریر کرنے آیا تھا اگر ہم جھوٹے تھے تو وہ کیوں آیا تھا وہ ہمارے باروں میں آتے ہیں اسلام سے اہل سنت کو لوٹا جا رہا ہے میں اپنا فتوہ نہیں میں حضرت علی کے بوتے کا فتوہ سنیوں تمہارے سامنے بے کر رہا ہوں اگر جنت کی ٹکٹ خریدنی ہے تو آج کے ان ذاکروں مفقروں کی تبلیغ سے نہیں امام زہنرلہ کے دین کی تبلیغ سے خریدنی ہے محتشم سامن حضرات جو جبول کے ہم بھات تبلیغ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اگر جاتے ہو تو بتاؤ کہ خلیفت الرسول بلا فصل سیدہ صدیقی اکبر اور جو ان کے پہلے نمبر کو نہ مانے وہ صحابہ کے اجماع کا منکر ہے بتاؤ ان کو کہ اگر سیدہ عیشہ صدیقہ کوئی جو گالی نکالے گا وہ منکرے قرآن ہوگا کافر ہوگا کیونکہ سترہ آیات ان کے بارے میں انتری ہوئی ہیں پھر پتا چلے گا کہ کسی میں حوصلہ ہے کہ غیروں میں جا کے تبلیغ کر بیٹھے جو غیروں میں جا کے غیروں کا حوالہ بن گیا اور جاری ایسی اختیار کر گیا ہے اس طرح کے کوئی اجازہ شریعت مطہرہ میں موجود نہیں ہے یوں ہے جیسے امام جان لابدین نے غیر بٹھائے ہیں مگر اس کے بعد کہ اگر اپنے بنو گے تو یوں بنو گے میں چار ساجی سے تمہیں اپنا بوٹر بھی بننے دوں گا آج کے بعد اگر آنا ہے تو پھر اس انداز میں آنا ہے جو انداز قرآن سے میں نے تمہیں سکھا دیا ہے دوسرے مقام پر حضرت امام زیند عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز کشف الہمہ میں اس طرح بھی موجود ہے اور وہ بھی بڑا اقل فیصلہ ہے حضرت امام زیند عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس میں امام زیند عابدین کا وہ فرمان امام زہبی کی سیر علام نوبلہ کے اندر موجود امام زہبی ان کی یہ سیر علام نوبلہ جلد نمبر پانچ اس میں حضرت سیدہ امام زیند عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتوہ بڑے بست کے ساتھ موجود ہے اور اس میں بھی ہزار روشنیاں آج کے ہزاروں ادھیروں کے لئے وہ ایک فتوہ کافی ہے امام زیند عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے یہیہ بن قصی حضرت امام جعفر بن محمد سے یعنی امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت سیدنا امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابباجی حضرت امام زیند عابدین سے روایت کرتے ہیں یہ سند ہے اس بات امام زیند عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے امام باکر کہتے ہیں میرے عبادی تشریف فرماتے ہیں ایک بندہ اس نے آکے سوال کیا سوال کیا تھا مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ یہ سوال تھا امام زنڈابیدین کو غصہ آگیا فرمانے لگے ہم اس صدی کے تسالو اے سوالی کیا حضرت صدی کے بارے میں پوچھ رہے ہو حضرت صدی کے بارے میں تو آپ نے مفتی کو مفتی ہونے کا طریقہ بھی بتایا اور آپ نے مبلغ کو مبلغ ہونے کا انداز بھی دیا پیر کو پیر ہونے کا طریقہ بھی بتایا کہ بعد سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی کس مرض کا مریض ہے پوچھنے والے نے کہا اکھ بیر میان ابی بکر مجھے ابی بکر کے بارے میں بتا فرمانے مو سبال کے بولو سوال تو صحیح کرو صدی کہتے پکارو ان کو مجھ سے پوچھو اکھ بیر میان ابی بکر صدی صدی کہو ان کو انہیں صدی کے تسالو کیا تم حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اب مفتی کا کام تو ہوتا ہے نا سوال کا جواب دے لیکن امام حضرت لابدین نے کہا سوال صحیح کروانا بھی مفتی کا کام کیونکہ صرف ابو بکر کہہ رہو حالانکہ ابو بکر کو ابو بکر کہا جا سکتا ہے صرف لیکن وہاں کوئی عرج نہیں جہاں سینہ صدرہ وہاں کوئی صرف حضرت ابو بکر کہلے کو بات ہو جائے گی لیکن جہاں سینہ بیمار ہے وہاں پابندی کروانی پڑھے امام حضرت لابدین نے توکہ پھارا توکہ یعنی اتنا ان کی فراست بیدار اتنے سیریز ہیں اس مسئلے میں کہ بیماری چونکہ پھیل چکی ہے ہم نے اب بات کرتے وقت پابندی کروانی ہے کہ جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے صنیف اول کا نام لینے احساس صدیق ضرور کہتا ہے اس نے پوچھ آکھ برمی آن ابو بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ فرما ہمارے میں پوچھنا چاہتے ہو اب وہ بھی بڑا مستر تھا آگے سے کہنے لگا وہ تو سمی ہے اے صدیق استفانیہ لہلے میں اوہ امام زیرولابدین تم نے صدیق کہہ دیا تم نے بھی ابو بکر کو صدیق کہہ دیا یہ انداز تھا آگے اس کا استفانیہ کہ میں نے تو سمجھا کہ وہ لوگ جاہل ہیں یا دشمن اہل بیعت ہیں جب ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں تم خود کہہ رہے ہو صدیق جب اس نے ایسا پریس ڈال کے آگے سے یہ کہا امام زیرولابدین اب آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں اور اس کی بھی بھول نکالتے ہیں اور آئی کے بھی بکڑے ہوں کی بھول نکالتے ہیں امام زیرولابدین ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ساکھے لطکہ اموں کا تجھے تیری ماں روح یہ ہے لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت نے سکتی کہیں سے گھڑی ہے ہم کہتے ہیں گھڑی نہیں امام زیرولابدین سے پڑی ہے ساکھے لطکہ اموں کا سائل تھا نا تینی مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا مگر چونکہ بغزہ صدیق کا مریض تھا امام نے کہا تو بچ کے نہیں جائے گا میں تجھے عام سائلوں جہے حساس نہیں سمجھوں گا تیرے حساس تنے سکتی بھی کرنی پڑے گی کیونکہ تُو نے صدیق جملہ بول دیا میرے بارے میں تجھے شاکھ ہے کہ میں انہیں صدیق نہیں سمجھتا اور آج میں صدیق کہہ بیٹھا ہوں غلطی کی شاکھے لطکہ اموں کا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کاش کہ تُو مر گیا ہوتا اور تیرے بکواس میں کانوں سے نہ سنگھتا اے بد وقت تُو آج تک زندہ کیوں ہے کہ تُو زیملادین کے درباہ میں یہ جسارتیں کر رہا ہے کہ انہی سے تُو صدیق کہنے پر مجھ پر اتراز کر رہا ہے کاش کہ آج سے پہلے تُو مر گیا ہوتا یہ کہنے کے بعد امام زیر عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد سمہو صدیقا من ہوا خیر منی فرام میں نے آج ابو بکر کو صدیق کی ڈگری نہیں دی انہیں صدیق کا سرٹیفکیٹ وہ دے گئے ہیں جنہیں رب نے مجھ سے بڑی شان عطا فرمائی ہے کیا واضح کیا کہ وہ میرے صدیق کہنے پر صدیق نہیں وہ تو پہلے ڈگری پا چکے ہیں میں نے تو لکب سنا ہوا تھا جو کہا میں نے دیا نہیں انہیں یہ لکب دینے والی ذات آر ہے اور وہ کون ہیں فرما خیر منی کروڑوں زیر عابدین بھی اس ذات کی برابری نہیں کرتے تم سمجھتی ہو کہ میں دوں گا لکب تو دنیا ابو بکر کو صدیق کہے گی انہیں یہ لکب کس نے دیا من ہوا خیر منی جو مجھ سے بہتر ہے کون فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو یہ لکب سید المرسلی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے وہ لکب دیکھے گئے ہیں میں نے تو نہیں دیا تم اتنا تاجب کر رہے ہو جانبوچ کے تمہیں پتا ہے سب کچھ اور تم کہتے ہیں میں نے صدیق کہا نہیں انہیں صدیق اس ذات نے کہا کہ جو مجھ سے بہتر ہیں میں نے کہہ کے بتایا ہے کہ جو ان کا فرمان ہے وہ میرا ایمان ہے اپنی طرف سے میں نے کوئی دین نہیں گھڑا یہ تو ان کا دیا ہوا ہے اور یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی بزاہت کر دی کہ غیرے صحابی کی بڑی شان کتنی کیوں نہ ہو لیکن صحابی والا مرتبہ نہیں ہو سکتا یہ جملہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیا حضرت امام انسان و عابدین حضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو طبقوں کا ذکر کیا وہ مجھ سے پہلے ابو بکر کو صدیق مان گئے ہیں حضرت سیدہ صدیق کے ایک پرد اللہ تعالیٰ نے کو صدیق کہتے ہیں کون فرمایا والمہاجرون والانسا انہیں صدیق سارے مہاجر بھی کہتے رہے انہیں صدیق سارے انسار بھی کہتے رہے وہ مہاجر صدیق کہہ رہے تھے اللہ کہتا تھا اولائے کا ہوں صادقون میرے ابو بکر کو صدیق کہنے والوں تم سارے سچے ہو انسار صدیق کہہ رہے تھے تو اللہ کیا کہتا تھا فَأُلَائِ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ میرے ابو بکر کو صدیق کہنے والوں تم سب کو جنجنت عطا کر دی کہا جو بہتر تھے انہوں نے کہا تو میں نے کہا کوئی نئی بات کو نہیں تین حوالے دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا انسار نے کہا مہاجرین نے کہا تو میں نے بھی کہا میں اتواس تم سے بھی کہلوانا چاہتا ہوں کہ تم صدیق کہو اس واسطے کہ انہیں ہمارے ربی علیہ السلام نے صدیق فرمایا ہے اب اس وقت آپ نے یہ بات کی ہر انداز کا ایک پازیٹیو انداز ہے ایک نیگیٹیو اور کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جہاں نیگیٹیو کا بھی حکم بیان کرنا پڑتا ہے ہم عموماً یہ بیان کرتے جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہونا چاہیے ایسا بھی ہونا چاہیے انسان ایسا بھی ہونا چاہیے اور اس کا یہ بھی اقیدہ ہونا چاہیے یہ بھی اقیدہ ہونا چاہیے اور پھر کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی تقریریں کیوں کرتے ہیں صرف یہ بتائیں یہ ہونا چاہیے یہ آگے کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے خدا معاف کرے میں نے اس ماحول میں کچھ لوگوں کو قادیانیوں کے بارے میں گفتگو کے اندر اتنی لچک دیتے ہوئے دیکھا لہوک بلکہ کراچی ایک چینل پر گفتگو ہو رہی تھی میرے ساتھ ایک شخص کو کراچی نیورسٹی کا ایڈ اپ اپ آٹمنٹ اسے بٹھایا گیا اور اس سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا قادیانیوں کو جو کافر نہ کہے اس کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں تو کہتا ہے نہیں یہ معاملہ آ رہا ہے اصل میں یہ ٹی وی ہے اور میں دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس نے اپنی زبان سے قادیانیوں کے کفر کا اور قادیانوں کو جو کافر نہیں مانتا اس کے بارے میں پورا زور گیا کرنے کے بولو وہ نہیں بولا مکتبہ دیوبند کا آدمی تھی اور پھر جب اسے کہا گیا کہ کیا ان کا جنادہ پڑھنا ناجید ہے تو وہ آگے سے بالکل چپ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد وہ کیو ٹی وی پر پروگرام آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی کیا ایسی ایت ہے کیا ایمان ہے ہمیں جو انداز ملا امام احمد رضا بریلوی سے اور ہمیں جو انداز ملا حافظ الحدیث بیر سید محمد جلال الدین شاہ رحمت اللہ سے اس میں وہی انداز ہے جو امام زیر العابدین کی انداز کی چھلک ہے آپ نے فرمایا آج چونکہ موقع ایشا ہے کہ تم نے اتراج کیا عبو بکر کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کے لحاظ سے فرما میں دونوں طرح کی تقریر کروں گا میں پازیٹیو بھی کروں گا اور جو نیگٹیو ہے اس کا حکم بھی بیان کروں گا میں نے بھی صدیق کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا انصار نے بھی صدیق کہا مہاجرین نے بھی صدیق کہا تو فرمایا اب میرا حق بنتا ہے جو صدیق نہ کہے وہ کون ہوتا ہے یہ بھی تو بیان کرنا چاہیے جب تم نے اتراج کیا کہ میں نے صدیق کیوں کہا میں نے دلیل دی میں نے کیوں کہا اب یہ لازم ہو گیا کہ جو نا کہے وہ کون ہوتا ہے امام حضرت عبدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے مَنْ لَمْ يُسَمْهِ صدیقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلًا فِي دُنْيَا وَلَا فِي الْاَخِرَةِ فرمایا جو میرے صدیق کو صدیق نہ مانے قیامت کے دن رب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا قیامت کے دن وہ بندہ مسترد ہوگا وہ ٹھکرایاں آئے گا وہ ٹھکرایاں آئے گا یا تو انشاء بمانا اس بات ہے اور یا فِب مانا دعا ہے کہ اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا تو نے اس کا کلمہ ریجیکٹ کرنا ہے جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا میرے مولا تو نے اس کی نماز اس کے موں کے مارنی ہے جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا تو نے اس کا حج اس کے موں کے مارنی ہے یہ دعایہ انداز ہے اور اس باریہ انداز کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جس نے آج دنیا میں حضرت صدیق اکبر کو صدیق نہ مانا تو قدر قیامت کے دن یہ کہے گا اے اللہ میں تو ہی پرست ہوں آپ کہہ گا جھوٹا ہے تو میں نہیں مانتا تو ہی پرست کہے گا اے اللہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں آپ کہے گا تو جھوٹا ہے تو نہیں مانتا تھا فہلا جس نے صدیق کو صدیق نہ مانا جو بات کرے گا رب موں پہ مارے گا اللہ کہے گا میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا اس واسطے کہ تُو نے میرے صدیق کو صدیق نہیں مانا حضرت امام زہر نابدین رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ فیصلہ اس کی احساسیت کو آگے فرا فرا صدق اللہ علاو قولہ اب آگے اس کو رخصت کرنا چاہتے ہیں تقاضے سارے تبلیغ کے پورے کی یہ نرم بھی گرم بھی اور یہ بھی میں توجہ دلاؤں گا اور لوگوں کی جو نادان دوست آج ان کے چرنوں میں چرتے ہیں کہ امام زہر نابدین نے پھر انداز ہوتایا کہ اگر ایسا کوئی مل جائے تو وہ نہیں گئے تھے وہ تمہارے پاس آگیا تو پھر اس کو رخصت کیسے کرنا کہ آپ پیغام دیکھیں اسے میسج کیا دینا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے کروڑوں خطیق وہ میسج نہیں دے سکتے جو حضرت امام زہر نابدین نے جس بربور انداز میں دیا تھا اور ایسی کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ بات کرے جو امام نے کر دی کسی کے پاس وہ گارنٹی نہیں جو وہ دے رہے تھے کیا کہنے لگے جس وقت اس رافضی کو جو بیمار دلوالا تھا مسئلہ سمجھا دیا کہنے لگے اِذہب اب چلا جا اِذہب چلا جا فَأَحِبَّا عَبَا بَكْرِ وَأُمَرَ ویسے نہ جا جا کے دیوانہ بن میرے صدیق کا اِذہب چلا جا تجھے فارق کر رہا اِذہب بَأَبَا بَكْرِ وَأُمَرَ جا پیار کر حضرت عُمَرَ صدیق سے جا پیار کر حضرت عمر حضرت اللہ حضرت انہوں سے یہ دونوں کے پیار کی دعوت دے کر پھر اس اگلی نگری بولیں پہلی ہے محبت پھر فرماؤ وَتَوَلْلَهُمَا صرف پیاری نہ کر دونوں کا دیوانہ بن جا تَوَلْلَهُمَا دونوں کا دیوانہ بن جا اب اگلی وہ بات ہے جس کی گارنٹی ہم جیسوں کے پاس نہیں ہوتی کیا انداز تھا امامِ جرن عبدین کے پاس فرمانے لگے میرے کہنے پر محبت صدیق بن جا میرے رہے پر محبت عمر بن جا فَمَاکَانَ مِنْ عَمْرِ فَفِيْ عَنَوْفِي کَلْمَيْدَانِ مَحْسَتْ جننت کے رسے کے کسی چھاپی پر اگر پھرشتوں نے تجھے روکا تو علی کا فوتہ گواہ بن رہا ہے ہاتھ سے پکڑ کے تجھے جننت میں لے جانا میرا کام ہے ایسی کوئی تخیر کرے ان کے چرنے میں جا تو ہم کہیں کہ تبلیغ کرنے جا رہا ہے امامِ زیادہ عبدین نے کا دیوانہ بن میرے تاتا کے لیڈر کا کیونکہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سخاری زندگی سیدنا سیدیق اکبر سیدنا فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت کے زمانے میں اپنا شیخ علیہ السلام مانتے رہے اپنا پیر کہا اپنا مرشد کہا اپنا امام کہا اور ان کی محبت قداب دار ان پر اتراز کر یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت امامِ زیادہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہمارکان من امرن جو بھی تیرے ساتھ ہوا کہیں سختی ہو گئی کہ تجھے جنت نہیں جانے دینا یہ یا جنت جا کے کسی نے کہا بڑی شیز نہیں نجلی جنت میں گزارا کرو فرما ففی انہوں کی میرے گردن میں کپڑا ڈال لینا میں جوا ہوں اور میں زامن ہوں نہ جنت سے بیٹ میں رکھنے دوں گا نہ نجلی جنت میں رہنے دوں گا جو بھی معاملہ تیرے ساتھ آیا میں تمہیں گردن کی دے رہا ہوں تو میرے کہنے پر تو زبان اہلِ بیٹ پر دیوانہ بن جا صحابہ کا میرے کہنے پر اصحاب سے تو کیا کر میں گردن کی دے رہا ہوں اگر تجھے کسی نے ٹوکا روکا جو کچھ بھی ہوا میں دن مدار ہوں میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والا ہوں گا بہت شم شامل حضرات یہ سندہ آپ نے سنی تھی یہ سندہ کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابباجی کا نظریہ یوں بیان کیا اب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آگئے اور یہ بات ہماری کتابوں میں موجود ہے اور رافیوں کی کشور غمہ میں بھی موجود اب دیکھنا اہلِ بیعت کا خطبہ کتنا عظیم خطبہ ہے اور کتنا عطل فیصلہ ہے حضرت امام زہر عابدین رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر کا اور وہ ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر سے کسی نے پوچھا انہلی یا تیسی سیون امام باقر یہ تو بتاؤ کہ تلوار جو ہے اس پر چاندی کی ملمہ کاری جائز ہے یا ناجائز حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا لا بأسہ بھی کوئی حرج نہیں لا بأسہ بھی تلوار پہ ملمہ کاری کی رہا سکتی ہے نقش و نگار چاندی کا کرنا چاہئے اس شخص نے دلیل کا تقاضہ کیا ہوگا تو اب امام باقر کی دلیل سنو کہنے کہ کوئی حرج نہیں تم ایسا کر سکتے ہو کیوں قد حلہ بھی ابو بکر اس حدیدی اس باستے کہ یہ کام حضرت حدیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے ان کا کرنا بس نام ہی کافی ہے اب آگے دلیل مت پوچھو وہ خود دلیل ہیں جب انہوں نے کیا ہے تو میں ایک خطوہ دے رہا ان کے کہنے پر ان کے کرنے پر میرا خطوہ ہے کہ جب وہ کر رہے ہیں تو وہ ناجاز نہیں کر سکتے وہ جائز کرتے ہیں اس وقت سے ان کی تلوار کو جو میرے پاس معلومات پہنچی ہیں اس کی روشنی میں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی تلوار پر ملمہ کاری سونے یہ چاندی کی کروا سکتے ہو اب جس وقت آپ نے نام لیا تو جو کانہ ہو اس کو پتا چل جاتا آپ نے کیا پرما قد حلہ بھی ابو بکر اس شدیعی صرف ابو بکر میں کہہ سکتے تھے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے انہوں نے کہا دی ابو بکر شدیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا سائل وہی بیمار آدمی تھا کوئی اب یہ ہے پراست باپ کی بیٹے کے پاس حضرت امام زہنلہ عبدیل کے پاس آیاتہ آس بیرنی ان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتا آپ نے فرمایا سوال سیدھا کرو ابو بکر شدیعی کہو اب یہاں پر کوئی سان آیا تو جواب میں حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شدیعی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو صرف ابو بکر نہیں کہا ساتھ شدیعی کہا یہ پتا چلا کہ جب کوئی فتنہ معاشرے میں پیدا ہو چکا ہو تو ہر ہر جملہ بولتے ہو کہ تو اس کا رد کرنا چاہیے کہ اگلے کو پتا چلے کہ میں نے چوری بھی ہوئی ہے اور دیکھ رہے مالک کے چوری کہاں پکیڑا رہی ہے شدیعی کا لفظ حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بولا تو وہ سائل پھر بول اٹھا تقولو اس شدیعی امام باکر تم بھی شدیعی کہتے ہو اب یہ اس کا انداز تھا کہ امام باکر فورا کہیں گے نہیں نہیں بس وہ جان ہی نہیں رہا تو زبان سے نفذ نکل گیا لیکن حضرت زر لابیدین کے بیٹے نے بلا وجہ تو شدیعی نہیں کہا تھا اپنے اببادی کی کلاسس اینڈ کی ہوئی تھی اب وقت کے یہ مفتی بن کے بیٹھے تھے کوئی بیمار آدمی آ گیا اس کو جب جواب دیا تو کہا تو سائل جانی محبت تھا یہ واضح کرنا چاہتا تھا اپنی طرف سے کہ ہم تو اہل بیعت کے منگتے ہیں اور یہ صحابہ تو ماضح اہل بیعت کی حق کھاتے رہے اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ باغ فدق والے مسئلے میں وہ تمہارا باغ تھا وہ ابو بکر کھاتے رہے تو جو ایسے ظلم کرے وہ شدیعی تو نہیں ہوتا یہ اس کا انداز تھا کہ تم آ لو کے آ لو کے تم ان کو شدیعی کہتے ہو تو حضرت امام باقی حضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور یہ بتایا یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم شدیعی کہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فدق کے جھوٹے مسئلے جھوٹے انداز میں وہ سچی حقیقتیں جو ہیں وہ بیان مت کرو وہ شدیعی کے اکبر جنہیں رب نے سادق کہا ہو جن کے بارے میں سرکار نے لفظ بولے ہو آیتِ قرآن ہو ان اللہ معنا ابو بکر خدا میرے ساتھ بھی ہے خدا تیرے ساتھ بھی ہے جن کے ساتھ رب ہو وہ کسی پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں حضرت امام باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سائلز کی یہ بات سنی کہ تم بھی صدیق کہتے ہو اب پہلے سے انداز مزید ایڈوانس ہو چکا تھا حضرت سید زیمدہ دین کے بیک ایک انداز دیکھو جب پوچھا سائل نے کیا تم بھی صدیق کہتے ہو واسا باوست وطن جب لیا اپنی جگہ سے جہاں امام باقیر بہتے تھے فسک بلال قیبناتا اور چہرہ قبلے کی طرف کر لیا اور کا نام اصدیق 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 رضا تم ایک بار کہنے پر اتراز کرتے ہو میں بار بار کہتا ہوں اس بات سے کہ رب نے انہیں صدیق بنایا ہے فسا باوست وطن اچھلے اور اس کے بعد اصدیق اور پھر اپنے اببا جی کے انداز حضر امام زہر راقیر بیدی رضی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہوئے طرف فَمَنْ لَمْ جَكُلْ لَهُ السِّدِّقِ فَلَا صَدَّكَ اللَّهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةَ جس نے ہمارے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق نہیں مانا اللہ کی کوئی باتری مانے گا اب یہ وہ اٹل فیصلے ہیں اس انداز کے جن میں آج ہمارے لئے سیکڑوں طرح کی ہزاروں طرح کی روشنی موجود ہے محبت اہلِ بیعت کے دستور کے لحاظ حضرت امام زہر راقیر بیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال بہت قابلِ غور ہیں اور اس بنیاد پر جو نسلیں جلتی ہیں بڑوں کے ساتھ کسی نے ظلم کیے ہو تو نجلے کبھی بھی ان کو سلام نہیں کرتے یا حضرت امام زہر راقیر بولے حضرت امام باکر بولے حضرت امام جعفر صادق بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق صدیق کہہ کے بتا رہے ہیں کہ وہ چھوٹے لوگ ہیں جو ہماری محبت کے دعوے کر کے ہمارے لیڈروں پر اتراز کرتے ہیں اور انہیں معاذ اللہ ظالم و غاشت قرار دیتے ہیں صدیق کہہ کر اپنی طرف سے اپنا بوٹ دے کہ جو فیصلہ حضرت امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضل کے بارے میں کیا تھا یہ وہی فیصلہ ہے جس کا حکم قرآن و سنت میں جو موجود تھا اس کے لحاظ سے آخری بات کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو اس موضوع کے لحاظ سے ختم کرتا ہوں حضرت امام زہر راقیر بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے ایک سوال کیا تھا ان سے پوچھنے لگے حضرت امام زہر راقیر بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا پوری سند موجود کئی فکانت منزلات ابی بکر و عمر اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام زہر راقیر بولے یہ تو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلیو کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا یہ سائل نے سوال کیا اور امام زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ پاک کے سامنے کھڑے کتنا روشن دماغ انسان کتنی دلیل اُبھار کے دیان کرنے والے مفتی وہ فقید وہ محدث وہ مفسد وہ ولیوں کے ولی امام زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا گیا کیا مرتبہ تھا حضرت صدیق اکبر کا رضی فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کے دربار میں فَأَشَارَ بِيَادِهِ إِلَى الْقُبُورِ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا فرما مرتبہ پوچھنا ہے تو قبروں کی ترتیب بیکھ لو پہلو میں جلوہ کا عطیق و عمر کی ہے دعال حضرت نے کہا تھا محبوبِ رب العرش ہے اس سبز گمبت میں پہلو میں جلوہ کا عطیق و عمر کی ہے کہ پہلو میں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں سائل نے پوچھا کیا مقام تھا فرمایا وہی مقام تھا جو مقام قبریں بیاند کر رہے ہیں یہ مقام کو میں نظر آ رہا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیشے اپنے ساتھ جگہ دی ہے بِمَنْ ذَلَتِ اِمَان مِنُ اَسْتَا جو آدم ترپیب نظر آ رہی ہے انداز نظر آ رہا ہے یہ دنیا میں بھی میرے محبوب علیہ السلام نے ان عظیم لوگوں کو عطا فرمایا تھا اس واسطے آج بھائیو ضرورت ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک علو کافی ہے ہر شاہ کی علو بیٹھا ہو انجام میں گلستان کیا ہوگا وہ جو کالے تل والے تھے وہ تو شروع سے ساتھ سے کر ہی رہے تھے لیکن جو ان کی آلہ کار بن گئے ہیں ان پہ زیادہ افسوس ہو رہا ہے یاد رکھنا یہ فتنہ میں نے وہ اخبار پڑے میں ایران کے سفارت خانے میں تھا وہاں ایران ویزے کے لیے گیا اس کے علاوہ جو میں نے لٹریچر دیکھا تو لکھا تھا نَحْنُ مُرِيدُ اَنُّ حَرَّ الْقُدُسُ عِبْرَا كَرْبَلَا ہم بیق المقدس کو کربلا کے راستے آزاد کروائیں گے یہ اُلرافیوں کا بیان اور پھر اُن کا بڑا گروہ جس کو انقلاب کا دائی کہا جاتا اور ہمارے کئی لیڈر اُس کی برسی پر پلیٹیں چاٹنے چاہے جاتے ہیں اُس نے یہ کہا تھا اگر میں نے مدینہ شریف میں مازاللہ قبضہ کر لیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے دونوں کو وہاں سے نکال کے بیان کروں اتنے گندے نظریہ چور دین اور ملد کے کہ جو آج بھی اتنا بغض رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہنا لگا وہ کہ جو دشمن اسلام دور لیٹے ہوئے وہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ان کی کبڑیں اٹھا کے ان کو بہت مکا لیں گے اور یہ ہمارا حدف ہے ہماری تحریک کا ایسے بد وقتوں کی تنخواہوں پر کچھ لوگ پلنا شروع ہو گئے ہیں اور آگے آج اعلیٰ سنت میں فتنہ و فساد پر پا کیا جا رہا ہے اس باستے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے بالو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے اس پر آشوب زمانے میں بچنے کا ایک تمہیں دستور بتا رہا ہوں ریڈی میڈ جو مفکر آگئے ہیں ہم جیسے لوگ نئے ہیں اور انہوں نے آجا اپنے فلسفے بکھے پر شروع کر دیئے ہیں ان کی مطرف مت جاؤ وہ جو شروع سے آرہا شروع سے نظریات کا اندار اس پر آفیت ہے اس میں برکت ہے اس میں سلامتی ہے اس میں ریسرچ ہے اس میں تحقیق ہے وہ لوگ کشف آرہے تھے ان کے سامنے ہجاب اٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو بیان کیا وہ سچی ملت کی قیادت اور سچی رہنمائی تھی آج ہمیں اپنے نظریات بنانے نہیں چاہیے ان کے نظریات کے زیرے سایا اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے اللہ سب کو عجر اور اپنے طرف سے سبر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العامین الحمدللہ رب العالمین والاکبت المتقین والصلاة والسلام والرسول کریم ربنا اتمیم لنا نورنا وغفر لنا انکا علاكم لشئی قدیر یا قادی الحاجات اکدحاجاتنا یا شافع الامرات اشف مرضانا یا دافع الولیات ادفعاننا شر الظالمین والخاسقین یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہماری یہ مشت اپنے دربار میں قبول فرما صد کی دلی نیگت منع صد کی پوری فرما بیماروں کو شفاء کامل عاجل آتا فرما مقروضوں کو کرست نجات آتا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کی حال پر رہن فرما یا الہ العالمین حضرت امام زیرن عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن فیصلوں کا ہم نے ذکر کیا انہیں ہر طرف پھیلانے کی توفیق اتا فرما یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل جتنے حضرت و خواتین نے شرکت کی ہے انہیں سب کو اپنی طرف سے عجل عظیم اتا فرما ہماری آج کی اس تاریخی نشست کے میزبان الحاج محمد شیخ محمد عابی صاحب محمد خالی صاحب الحاج محمد صحیح صاحب جنہوں نے میزبانی کا شرک حاصل کیا اے اللہ ان کو عجل عظیم اتا فرما اور تمام امت محمدیہ حالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح کو اس کا سباب پہنچا یا اللہ پاکستان کو استقام اتا فرما حالب اسلام کو اتحاد و اتفاق اتا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات اتا فرما یا الہ العالمین نبی کرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما تمام حضرات ایک بار حمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ سیدنا امام زیادر عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اور آج جو ارش شریف ہے حضرت پیر سید محمد مذرکیو مشری صاحب سجادہ نشینہ اسلام علیہ وکی شریف کا ان کی روح کو اسعل سواب کیا جا سکے الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین السلام علیہ ورسول کریم یا الہ العالمین جو کلام پڑھا اس پر عجل سوا مرتب فرما جو ذکر اذکار ہوا کلمات طیبات پڑھے گئے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے عصیلہ جلیلہ سید محمد مبیاء کرام علیہ ورسول کرام صحابہ کرام علیہ وردوان شہدہ کرام ازواج متحرات اہل بیت اتحار ردوان علیہ ورمجمعین تعوین طبع تعوین عائمہ طریقہ عائمہ شریعت مل مسلمین والمسلمات کی رواح کے لئے اس کا سواب پہنچانا چاہتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین بالخصوص اس کا سعب سیدنا امام ازواج عابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت اتحار ردوان علیہ ورمجمعین کی رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حضرت پیر سید محمد مزر بیو مشدی حضرت مفتی اسگر علیہ ورزوی حضرت مولانا عبدالباری بنگالی رحمہ اللہ تعالی کی رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حاضرین کے جتنے متعلقین کا رسال ہو چکا ہے سب کی بخشش فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت وعفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین کا رسال ہو چکا ہے اے اللہ ان کے والدین کو فردوس بلند مقام عطا فرما یا الہہ العالمین الحاج محمد عابض صاحب کی والدہ محترمہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرما یا الہہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل الحاج عبود محمد صادق صاحب کو حضرت میاں جمیلہ مشرق پوری صاحب کو حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما یا الہہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تاریخ ساز اور مارکت العرام موضوع ہے ندائے یار